بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا پھائی شبیر احمد اور آپ کو اپنے چینل ونڈے ویلوک پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ویڈیوز کی طرف چلنے سے پہلے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم نیو ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کو مل جائے دوستو آج کا موضوع ہمارا بہت ہی خاص ہے آج کا موضوع ہے ہمارا نماز کے حوالے سے کہ نماز کی شرائط کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں اس کے لئے علام محمد صاحب تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور نماز کی شرائط کے بارے میں جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد دیکھیں شبیر بھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے نماز کی شرائط جب بندہ بالگ ہوتا ہے آقل ہوتا ہے تو اس پر پانچ ٹیم کی نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے اس طرح نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں فریض کیا ہیں واجبات کیا ہیں اس کے لئے کون سے ہیتیاتیں کرنی ہیں کن چیزوں سے بچنا ہے تو ان چیزوں کا جاننا ایک نمازی پر لازم ہے نماز کی جو شرائط ہیں فرمایا گیا کہ شرائط سلاتی ستہ تن نماز کی شرائط چھے ہیں شرائط کا جو تعلق ہوتا ہے جس طرح آپ دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ شرطیں تائے کی جاتی ہیں کہ جی آپ اگر ان شرطوں پر عمل کریں گے یہ آپ کی شرطیں پوری ہوں گی تو ہم آگے کام شروع کریں گے تو شرائط کا کسی بھی چیز میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے تو اسی طرح جو نماز کی شرائط ہیں ان کا نماز کے لئے بہت بڑا کیودار ہے اگر آپ کی شرائط پوری ہی نہیں شرطوں کا نماز آپ جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اس اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے ان چھے شرطوں پر آپ کا پورا اترنا لازم ہے جو پہلی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ طہارت طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا اب طہارت کے اندر بھی تین چیزیں آ جاتی ہیں ایک یہ کہ بندے کے کپڑے پاک ہوں جو نمازی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے کپڑے پاک ہوں اور دوسرا یہ کہ اس کا بدن بھی پاک ہو جسم بھی پاک ہو اور تیسرا یہ ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مقامیں جو نماز ہے جہاں اس نے قیام کرنا ہے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے وہ جو دیرہ ہے جہاں پہ اس نے نماز کی ادیگی کرنی ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے تو یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں طہارت کے اندر تو یہ پہلی پہلی شرط ہے جو بندے کی اگر پوری ہوگی تو بکیا پھر شرائط اور آگے سلسلہ چلے گا دوسری شرط ہے جب اس نے پاکیزگی حاصل کر لی اس کا جسم پاک ہے بدن پاک ہے کپڑے پاک ہیں نماز کی جگہ پاک ہے اب ہے ستر عورت ستر عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں ستر عورت اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا چھپانا لازم ہے اس چیز کو چھپانا اب عورت کے لئے تو ستر عورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاؤں کے دونوں تلوے اور چہرے کے علاوہ بکیا پورے جسم کا نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا یہ لازم ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عورت نے ایسا کوئی دوپٹا پہنا ہے جس سے اس کے بالوں کی رنگ زہر ہو رہی ہے ایسے بری کپڑے پہنے ہیں جس سے جسم جوہو نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور مرد جو ہے اس کا جو ستر عورت ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنو سمیت اس کا جوہو چھپا ہونا ضروری ہے کم از کم ویسے تو پورے کپڑے انسان نے پہنے اور پہنتے بھی ہیں لیکن اگر بامر مجبوری یہ شرط ہے کہ کم از کم جو ستر عورت ہے جس چیز کا چھپانا لازم ہے وہ چھپی ہوئی ہونا ضروری ہے تو ناف سے لے کر گھٹنو سمیت ان تمام جگہ کا چھپا ہوا ہونا کپڑوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے یہ ایک شرط ہوگی تہارت دوسری ہوگی ستر عورت تیسری شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا نمازی پڑھ رہا ہے اگر نمازی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ قبلے کا صحیح تعاین کر لے کہ قبلہ کس طرف ہے اب یہاں پہ یہ سوال بھی پیتا ہوتا ہے اب تو آسانی ہے لیکن اگر کوئی بندہ ایسی جگہ ہے سفر میں ہے جہاں اس کو پتا نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں اور ایسی صورتحال ہے کہ وہاں کوئی نہیں بتا سکتا تو اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ وہ بندہ تحریح کرے غروب فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے اگر اس کا ذہن بن جاتا ہے اسی فیصد نوے فیصد یعنی اس کا زیادہ تار یہ ذہن کہتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے تو وہ اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی تو استقبال قبلہ قبلہ کا جو ہے وہ بندے کو تعین کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ تیسری شرط ہے اور چوتھی شرط ہے وقت وقت اس نماز کا ہو جو وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اگر آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ زور کی نماز ہی پڑھ سکیں گے اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عشاء کا وقت ہونا ضروری ہے تو ایک نماز دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتی ادا اگر آپ قضاء کرنا چاہ رہے ہیں اب اس سرک نہیں پڑھ سکے ٹائم گزر گیا اب آپ اس کو شاک ٹائم میں جب پڑھیں گے تو یہ قضاء شمار ہوگی یہ ادا شمار نہیں ہوگی اور بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ جس میں انسان نماز پڑھ ہی نہیں سکتا سجدے والی نماز ہم کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے شریعت مطارعہ میں تین اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے پہلا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج طلوع ہو گیا اس کے بیس منٹ بعد تک یعنی اگر چھ بج کر بیس منٹ پہ سورج طلوع ہوا ہے تو چھ بج کر چالیس منٹ تک یہ جو بیچ کے بیس منٹ ہیں یہ ایسے بیس منٹ ہیں کہ اس میں آپ بیس بائیس منٹ میں کوئی سجدہ نہیں کر سکتے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں شریعت کے طرف سے منع کیا گیا ہے اور دوسرا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ نصف النہار جب سورج بلکل آئین سر کے اوپر ہو بیس پچیس منٹ یہ دوریانیاں ہوتا ہے تو اس میں بھی سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور تیسرا وقت ہے گروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے یعنی پانچ بج کر اگر چالیس منٹ پہ سورج گروب ہو رہا ہے دن ختم ہو رہا ہے تو آپ پانچ بج کر بیس منٹ کے بعد جو آخری بیس منٹ ہے چالیس منٹ تک اس میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے البتہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکا اس دن کی اور پھر وہ اثر کی فریض ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ٹیم میں اگر فرض پڑے گا اس بیس منٹ میں نفس سے فرض اس کا ادا ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگا اس کو توبہ کرنی پڑے گی تو بہرحال اس کا وقت کا ہونا ضروری ہے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں جو پانچ بھی شرط ہے وہ ہے نیت نیت کا بڑا کردار ہے نیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے جو آپ کی دل میں نیت ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی گھر سے نیتی میں زور پڑھنے جا رہا ہوں فرض اور اثر کی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اثر کی نیت ہو دل میں تو آپ کی نیت کافی ہے لیکن اپنی زبان سے اگر نیت آپ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں یہ بھی لازمی نیت ہے کہ آپ جاو عربی میں نیت کریں یا اردو میں کریں جس بندے کی جو زبان ہے یا کسی بھی زبان وہ نیت کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر میں دو رکعت نماز فرض فجر پڑھ رہا ہوں تو یہ اس کی نیت ہو جائے گی لیکن کوئی بندہ ایسا ہے وہ نماز پڑھی جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ یہ شرائط میں سے شرط بھی ہے آخری شرط اور فریض میں سے یہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز شروع کرنے کے لئے جو لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز جہاں وہ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی نماز شروع ہوگی البتہ کوئی بندہ اگر اس میں گلتی کرتا ہے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہتا ہے اکبر کو اکبر کہہ دیتا ہے تو اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے اس سے بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی اور بعض اوقات بندے زیادہ کھینچتے ہیں اللہ کو بجائے اللہ اکبر کہنے کے کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ کے شروع کا جو علف ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس سے بھی معنی فاسد جاتا ہے اس سے بھی نماز نہیں ہوتی یہ جو نماز کی چھے شرائط ہیں یہ بہت بڑی امپورٹنٹ کی حامل ہیں اگر کسی بندے کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کے نماز شروع نہیں ہوگی جب شروع نہیں ہوگی تو وہ کمپلیٹ کیسے ہوگی اور ختم کیسے ہوگی تو ان شرائط کا انسان کے اوپر جاننا مزید سکھنا بہت بڑا لازم ہے اور لباس کے حوالے سے ایک سوال میں نے ذہن میں تھا کہ ہم پینٹ شنٹ جس طرح پہنی ہوتی ہے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے پینٹ شنٹ اگر بندے نے پہنیا تو اس میں نماز ہو جائے گی شرٹ پہنی ہے نماز ہو جائے گی البتہ یہ علیہ دا مسئلہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ کے ایسے کپڑے ہوں جو محذب ہوں اور جو دیکھنے والے کوئی اچھا لگے کہ نمازی کے اس طرح کپڑے ہونے چاہیے البتہ اگر پینٹ شنٹ یا شرٹ میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز شرعن ہو جائے گی یعنی اس کا سطر عورت جو چھپا ہوا نہ ضروری ہے اور ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے جس طرح ہم کیا کرتے ہیں اس کی پہلے نیت کرتے ہیں دو رکعت نماز اس طرح یہ نیت بھی ضروری ہے کرنی یا یہ اگر نہیں کریں نیت دیکھیں الفاظ کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کا دل میں ارادہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز وہی ہوگی الفاظ کا جو ہے وہ اظہار کرنا الفاظ کا نکالنا یہ ضروری نہیں ہے البتہ یہ مستحہ بینیت کو الفاظ میں یا وہ ترطیب دینا تو دوستو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کو مل جائے تب ہمیں اجازت دیجئے آپ کا بائی شبیر احمد اللہ حافظ